بسم اللہ الرحمن الرحیم صحت مند زندگی گزارنے کے خواہش مند افراد کے لیے یہ درخت قدرت کا مولتوفہ ہے اس درخت کو سوہانچنا، ڈرنسٹیک اور مورنگا کے نام سے جانا چاہتا ہے یہ انٹی آکسیڈنٹس سے برپور ہوتا ہے اس میں پودے کے پتے، پھل اور پھلی میں بہت زیادہ منرلز اور ویٹیمنز ہوتے ہیں اس پودے کے پتے اور پھولوں کو سکا کر اس کے پاؤنڈر کو بھی استعمال میں لائے جاتا ہے ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے اس میں کیلشیم اور آئرن بہت زیادہ مقتار میں پایا جاتا ہے اس کے استعمال سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور ہڈیوں کی رگڑ کو یہ رکھتا ہے اس میں ویٹامن سی اور ویٹا کروٹین نامی ایک انسل پایا جاتا ہے جو آنکھوں کے لیے بہت مفید ہے اور اس کا باقاعدہ استعمال آنکھوں کی روشنی کو گڑھاتا ہے یہ بلیڈ پریشر اور کولیسٹرول کو کنٹرول کرتا ہے اس میں موجود ویٹامن سی پیڈ کولیسٹرول کو کنٹرول کرتا ہے اور اس کا باقاعدہ استعمال ہارٹ ٹیک جیسی صورتحال کو آنے ہی نہیں دیتا دمہ کی شکایت کے لیے اس کا استعمال بے حد مفید ہے یہ خون کی سفائی کرنے میں مددکار ثابت ہوتا ہے چہرے پر نکھار لاتا ہے چہرے کے داغ دبے اور گیل محاصے بھی ٹھیک کرتا ہے اگر آپ شگر کی مریض ہیں تو اس کے پتوں کو سائی میں سکھا کر کھانے سے آدھا گھنٹا پہلے ایک چائی کا چمچ استعمال کریں چند ہی دنوں میں آپ کو اس کا واضح فرق نظر آنا شروع ہو جائے گا دیسی حکمت میں اس کے پتوں سے سرما بنایا جاتا ہے جن کے لگانے سے چشمہ اتر جاتا ہے سوہنجنا ڈپریشن کو ختم کرتا ہے طبیعت ہشاش وشاش کرتا ہے زخموں کو جلد بھرنے کی صلاحیت رکھتا ہے دنیا کے مہنگے سے مہنگی ملٹی وٹامن کیپسول اور ٹیبلٹ فوڈ سپلیمنٹ اس کے دو چمچ کے سامنے پانی بڑھتے ہیں سوہنجنا دماغ کو برپور غزائیت فراہم کرتا ہے بالوں کی نشن ماں کے لیے بہترین ہے طبیعت میں خوشی کا احساس دیتا ہے اور زندہ دیلی پیدا کرتا ہے جو بچے کمزور ہیں اور جن کا وزن نہیں بڑھتا ان کے لیے بہترین فوڈ سپلیمنٹ وزن کم کرنے کے لیے ٹائٹنگ کرنے والے اس کے دو چمچ استعمال کر کے ہر طرح کی کمزوری اور پیچیدگی سے محفوظ رہ سکتے ہیں بہاولپور کے علاقے میں سوہنجنا کی خدروں درختوں کی جنگل ہیں اس کا تیل بے بو اور بے ذائقہ ہے مدت تک خراب نہیں ہوتا گھڑی کے پرزوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے فوڈ سپلیمنٹ کاسمیٹیکس بالوں اور جلد امراض میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے خوشک پچاس گرام پتے آٹھ مالٹے آٹھ کیلے دو پالک کی چار انچ کی گھڑیاں دو کپ تہیر اٹھارہ امینو ایسیڈ چھتیس ویٹامن اور پانوے انٹی آفسیڈنٹس کی طاقت کے برابر ہیں امریکہ میں پچیس ٹالر میں ایک پاؤنڈ سوہنجنے کی پتوں کا خوشک پاؤنڈر ملتا ہے خوشک پتوں کا کہمہ پریشانیوں اور دباؤں میں سکون بخشتا ہے اور بلپور نیم لاتا ہے قبض کے مریزوں کے لیے بہترین ہے سوہنجنے کی خوشک اور ہرے پتوں کو بھی استعمال کیا جاتا ہے خوشک پتوں کا کہوا بنایا جاتا ہے ہرے پتے پالک کے ساکھ کی طرح اُبال کر اور نمک مرچ لگا کر بھی کھائی جاتے ہیں اس کی چپنے جس میں اناردانہ پودینہ ہری مرچ اور سوہنجنے کے سوز پتے کے شامل کیا جاتا ہے کھانے کے لوازمات کے ساتھ بہترین ذائقہ دیتا ہے کشت پاودر کو پانی دودھ دہی لسی وغیرہ کے ساتھ لیا جاتا ہے اس کا سوپ بہت طاقتور ہوتا ہے سوہنجنے کے پتے میں پیس کر دہی میں ملا کر روزانہ رات سونے سے پہلے اکنی پر لگانے سے اکنی دھور ہو جاتی ہے بچوں کے رشیز پر سوہنجنے کے پتے پیس کر کھوپرے کے تیل میں ملا کر لگانے سے رشیز ضور ہوتی ہیں سوہنجنے کے پھول سکا کر رکھ لیں ڈیڑھ کپ پانی میں تھوڑے سے پھول ڈالیں اور اتنا پکائیں کہ ایک کپ پانی رہ جائیں پی لیں تو اسے وزن کم ہوتا ہے سوہنجنہ کے پتوں کو پاودر میں دودھ، ارکی غلاب، لیمون کے کترے ملا کر ماس کی صورت میں استعمال کیا جاتا ہے تازہ پتے بھی چھہرے پر لگائے جاتے ہیں اس درخت کو اپنے سہن کیاری، لون، گھر کے باہر، گلی، سڑک، پارک اور ہر وہ جگہ جہاں آپ کی پہنچے لگائیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولئے گا